مغربی دنیا کے فلسفیوں، عدیبوں، سیاستردانوں اور سائنسدانوں نے گزشتہ تین سو ورسوں میں خدا اور مذہب کی تظلیل میں کوئی قصر اٹھانی رکھی اردو عدب کے سب سے بڑے نکار محمد حسن اسکری نے اپنے ایک مضمون میں مغرب کی تین ممتاز ترین شخصیتوں کے اقوال کا ذکر کیا ہے نٹشے نے کہا خدا مر گیا مارلو نے کہا انسان مر گیا لارنس نے کہا انسانی تعلقات کا عدب مر گیا نٹشے نے تصور کی سطح پر خدا کو مارا مغرب نے فکر و عمل کے ہر دائرے میں خدا کا انکار کر دیا اس نے بے خدا معاشرہ تخلیق کیا بے خدا سیاست کو جنم دیا بے خدا معاشرہ کو ابھارا اس نے لا مذہب تہذیب پیدا کی خدا مر گیا تو انسان کا مرنا لازمی تھا اس لیے کہ انسان خدا کی وجہ سے انسان بھی ہے اور زندہ بھی ہے انسان مر گیا تو انسانی تعلقات بھی انسانی تعلقات نہ رہے بلکہ حیوانی تعلقات بن گئے لیکن صرف نٹشے نے خدا کی توہین نہیں کی سائنٹیفک کمیونزم کے بانی کارل مارکس نے کہا کہ مذہب عوام کی افیون ہے چنانچہ خدا کا تصور بھی نشے کا حصہ بن گیا روسی انقلاب کے قائد لینن نے کہا خدا تمہاری طرف ہے کیا خدا قدامت پسند ہے شیطان میری طرف ہے وہ بہت اچھا کمیونسٹ ہے ایک کمیونسٹ اخبار کے مطابق روس کے عظیم رہنمہ جوزف سٹالن نے کہا ہم اہل ایمان سے نہیں لڑ رہے ہیں ہم ملاؤں سے نہیں لڑ رہے ہیں ہم خدا سے لڑ رہے ہیں تاکہ ہم اس سے اہل ایمان کو چین سکیں جرمنی کے عظیم رہنمہ نے کہا کہ عیسائیت بیمار ذہنوں کی پیداوار ہے اٹلی کے عظیم رہنمہ مسلینی نے خدا کو دھمکی دی کہ اگر تو کہیں موجود ہے تو مجھے مار کر دکھا امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی نے کہا کہ امریکہ خدا کا ایجنٹ ہے اور اس کے پاس خدا جیسی صلاحیتیں ہیں نائن الیون ہوا تو امریکہ کے سب سے بڑے انکر پرسن لیری کینگ نے سی این این پر ایک پروگرام کیا اس پروگرام کا بنیادی سوال یہ تھا کہ اگر خدا ہے تو پھر اس نے نائن الیون کیوں ہونے دیا سٹیفن ہاکنگ جسے آئنسٹین کی سطح کا سائنسدان قرار دیا جاتا ہے اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ کائنات ادم سے فطری قوانین کے تحت وجود میں آئی ہے اور اس کے خالق کی موجودگی کا کوئی امکان نہیں یوال نوہراری اس وقت مغرب کا مشہور ترین مورخ ہے اس کی کتاب ہوموڈیوس دنیا کی دو درجن سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے یوال نوہراری نے ہوموڈیوس میں صاف کہا ہے کہ انسان اور زندگی کا کوئی خالق نہیں اس کے بقول سائنس اب اتنی ترقی کر گئی ہے کہ موت ایک تقنیقی مسئلہ ہے اور انسان بہت جلد موت پر قابو پا کر اپنی زندگی کا مالک بن جائے گا اس نے لکھا ہے کہ موت خدا کی وجہ سے واقعہ نہیں ہوتی بلکہ انسان کا دل گردے یا جگر کام کرنا بند کر دیتے ہیں چنانچہ انسان مر جاتا ہے نوہراری نے کیاسن کہا کہ ایک سو سال میں ہم موت پر قابو پانے کے قابل ہو سکتے ہیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ خلا میں جانے والا پہلا خلاباز سویت یونین کا یوری گیگرن تھا وہ انیس سو اکسٹھ میں خلا نورد بنا یوری گیگرن خلا سے واپس لوٹا تو روس کے صدر نکیتہ خرشیف نے کہا کہ یوری گیگرن نے خلا میں جا کر ہر طرف دیکھا مگر اسے خدا کہیں نظر نہیں آیا جدید مغربی تحزیب نے خدا اور مذہب کی تحقیل کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا آج ہندو تحزیب مغربی تحزیب کے آگے اتھیار ڈالے ہوئے یہودیت پوری طرح مشرف میں مغرب ہو چکی ہے بودھزم فکری اور عملی سطح پر تقریبا میوزیم میں رکھی ہوئی چیز بن چکا ہے موجودہ پاک یورپ کی نئی نسلوں کو روحانی اور مذہبی معنوں میں گمشدہ نسلیں قرار دے چکے ہیں روح زمین پر صرف اسلام اور اسلامی تحزیب مغربی تحزیب کی مضاحمت کر رہے ہیں مگر مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا بھی یہ حال ہے کہ ان کی زندگی میں خدا صرف ایک تصور بن چکا ہے اور ان کی زندگیوں میں خدا اتنا ہی موجود ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ عالمی سٹیج پر خدا اور مذہب کی واپسی کے لیے بہت زیادہ بڑے واقعات کی ضرورت تھی تو کیا کرونا وائرس اتنا ہی بڑا واقعہ ہے کیا کہا جا سکتا ہے کہ نئی دنیا خدا کے انکار کا دائرہ مکمل کر کے اب خدا کے اثبات کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور شاید اب ایک نیا اہد شروع ہونے والا یہ ضروری تو نہیں لیکن کرونا وائرس اس کے خوف اور اس کی اب تک کی طباق کاریوں نے جو نتائج پیدا کیے ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں روس کے صدر پیوٹر نے کہا ہے کہ خدا کے تصور کو روسی آئین کا حیصہ ہونا چاہیے کرونا کی دہشت کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خدا بڑی شدت سے یاد آیا اور انہوں نے کرونا وائرس سے نجات کے لیے دعا کرائی کرونا کی وبا کی تباہی دیکھ کر خدا کو نہ ماننے والے چین کے صدر شی جن پنگ خود مسلمانوں سے ملنے پہنچے انہوں نے ایک مسجد کا دورہ کیا انہوں نے مسلمانوں میں قرآن کے نسخے تقسیم کروائے اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ کرونا کے خاتمے کے لیے اپنے خدا سے دعا کریں تو کیا مغربی تہذیب اور اس کے علم بردار خدا اور مذہب کی طرف لوٹ رہے ہیں ابھی اس سلسلے میں وسوق سے کچھ بھی کہنا دشوار ہے البتہ ممتاز دانشور شاہ نواز فاروقی صاحب کے بقول ایک بات ایا ہے آنکھوں سے نظر نہ آنے والے کرونا وائرس نے جدید مغربی تہذیب کے سارے سائنسی تقنیقی تہذیبی علمی سیاسی معاشی اور اسکری تکبر کو کلین بولڈ کر دیا ہے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ